خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جب سے آپ اریسٹ ہوئے ہیں تو کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے اور یہاں پر اوپن واش روم ہے اس کی اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیوں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتی ہیں ایسی حالت میں انہوں نے وہاں پر رکھا گیا ہے کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے دے مجھے دال رہے ہیں ساگ رہے ہیں وہی ہے کھانا لیکن اس حوالے سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی کھانا مرضی ہے وہ دیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں وہ اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں تو میں بالکل تیار ہوں مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس میں رکھیں لیکن جو مجھے کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ مجھے پتا ہے آپ میڈیا کی اوپر سب کو بتاؤ کہ میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا ساری زندگی یہاں پہ رہ لوں گا لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں آج سپیشلی ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جا کر بتانا ہے کہ جو اس وقت جیل کے اندر اسی نوعیت کی اور اس سے زیادہ تکلیفات میں وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں جن میں انہوں نے سارے ورکرز کا ذکر کیا پہلے کہ جو ورکرز گرفتار ہیں پھر جو ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر لاہور کے اندر شہریار اجاز چوئی صاحب سنہ ختیجہ اور تیبہ اور مشوانی صاحب اور سارے جتنے نام بھی انہیں علی محمد خان سارے جو گرفتار ہیں شہریار افریدی یاسمین راشتہ ایک ایک بندے کا نام میں مطلب سکپ کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے ایک ایک بندے کا نام دیا کہ ان کو میں آج دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور غلامی منظور نہیں کر رہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تیسرا اٹیک میرے گھر کے اوپر ہوا ہے میرے گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں بشرا بی بی ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے یعنی کہ لیگل ٹیم نے وہاں پر جا کر بقیدہ طور پر جن لوگوں نے دروازے توڑے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف کیسے وہاں پر فائل کرنی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ میرے جو گارڈز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا اور ساتھ میرے جو پرسنل سیکرٹیج وغیرہ تھے علی خان عویس علی نیازی اور ان کو بھی گرفتار کر لیا تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا قصور تھا کوئی کسی طرح سے نہ انہوں نے مضمت کی نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی ریجسٹنس کی نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی بندوق یا کوئی چیز چھینی ان کے اوپر ڈکیٹی کا پرچہ کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور کومیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا کور کومیٹی کو سارا اختیار میں دیکھا ہے کور کومیٹی سارا فیصلہ کرے گی اور میری مشاورہ سے کرے گی کوئی ایک بندہ ڈیسیجن نہیں لے گا کور کومیٹی سارے فیصلے پی ٹی آئی کی حوالے سے کرے گی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے یہاں سے اغواہ کیا گیا ہے یہ نو مائی کی طرح دوبارہ اغواہ تھا جس طرح سے ایک بجے پولیس فورا پنجاب کی وہاں پہنچی ہے نہ ان کے پاس کوئی مجھے ورنٹ دکھائے گیا حالکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں اور زبردستی مجھے دبوج کے کپڑا ڈال کے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے تو یہ ایک اغواہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ سارے بارہ بجے فیصلہ ہوتا ہے اور پولیس کی نہ اجازت ہوتی ہے پولیس کے پاس اسلام آباد پولیس نہ موقع پہ موجود ہوتی ہے پنجاب پولیس آ کر جس طرح سے انہوں نے مجھے وہاں سے اغواہ کیا میرے گھر کے دروازے توڑے گئے تو میں ایسے اغواہ کہوں گا اور لوگ اگر پورامن اتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ڈسین دیا گیا اجلت میں اور جیسا ہم نے یک طرفہ کاروائی کی تو پورامن اتجاج ہر شہری کا حق ہے اور میں نے پورامن اتجاج کا ہمیشہ کہا ہے میں اب بھی یہ کہوں گا کہ پورامن اتجاج وہ حق ہے اور وہ پورامن اتجاج ہونا چاہیے کسی جگہ پہ توڑ پھوڑ یا کسی جگہ پہ جلاو گھراو کوئی نہ میں نے پہلے کہا نہ میں اب کہوں گا پورامن اتجاج کریں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ورکرز ہیں جو ہمارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ رول آف لاؤ کے لئے کھڑے ہیں اور ان کے پاس آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک غلامی کا اور ایک ازادی کا وہ آپ نے چوز کرنا ہے میں نے چوز کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی چوز کیا ہوا ہے تو لہٰذا غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے تو لہٰذا آپ نے یہ جنگ جو ہے جائی رکھنی ہے ساتھ ہم نے اپلیکیشن لائز کے حوالے سے جو سپریڈنٹ صاحب میں ان کو دے دی ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ایک کلاس دی جائے جو قانون کے مطابق ان کا حق ہے اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے ڈاکٹر ہیں ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی گئی اور انہوں نے سپیشلی کہا ہے کہ میری فیملی سے بشرا بیگم ان کو مجھ سے ملنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے اور انہوں نے اور اپلیکیشن کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی ہم نے لسٹ دی ہے اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے آج تک صرف اور صرف میں جا کے ملنے ہوں